موسیقی کچھ حقائق اتنے تلخ ہوتے ہیں کہ اس کو برداش کرنا اس کو حضم کرنا خاصا مشکل ہوگی آج بھی پاکستان اسی قسم کے تلخ حقائق سے ہی گزر رہا ہے پاکستان کے قومی احساسے اس طرح بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ جیسے لوٹ سیر لگی اس کے لیے قوانین بھی ایسے تیار کر دیئے گئے جس کو چیلنج بھی نہ کیا جا سکے اور اگر کچھ سنگل بیٹ بھی آتی ہے تو اس کو بھی دیا جا سکے اب قومی احساسے رائے کون سے گئے ہیں ویسے ائرپورٹ ہمارے پہلے ہی پلج ہو چکے موٹر میں پہلے گروہی پڑ چکی اور اسی طرح مختب محک میں بھی پی ڈی سیل جسے بیچا گیا ہے اتنے سالات کو اس کی پیمنٹ آج تک نہیں آئی اسی طرح کے الیکٹرک جو کراچی کے ہے اس کی پیمنٹ بھی آج تک نہیں آئی اور اب جو نئے چیزیں ہو رہی ہیں جسے روز بیلٹ ہوتل ہے یا ائر لائن ہیں ریلوے لائنز ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے ناظرین یہ آپ فیصلہ کر لیں کیونکہ بغدنا آپ کی نسلوں نہیں ہے اگر آج آپ نہیں بولیں گے آج خاموش رہیں گے تو پھر آپ کی نسلیں اس کی سزا بہت دیں گے آپ تو آج کہہ دیں گے یہ کھاندے سانت ہے لوندے بھی سانت ہے اللہ ہی آپ کی مدد کرے اگر آپ یہ الفاظ آپ کی استعمال کرتے ہیں میرے ساتھ ہیں آج پیپلز پارٹی کے رحمہ بینجیر بھٹو صاحب آئی کے ساپر کے ایڈوائزر جناب دور محمد قصوری صاحب ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ عصرہ کے سیل بلکہ میں کہوں گا وہ کس حد تک قابل برداشتہ اور پیپلز پارٹی آج ان کے ساتھ ملکی قانون بنانے میں کیوں سرگرم ہے اور کیوں اس قسم کے سعودوں میں ایکٹیف ہے کہ یہ سعودیہ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان صاحب پاکستان میں یہ جو پبلک سیکٹر جو جب یہ سر بنا تھا یہ ویسے ہی نے بن گیا تھا سیونٹی ون کی وار میں جو ہمارے اس وقت مشوری پاکستان جب علیدہ ہوا تو پاکستان میں ڈیلسنگ فیکٹر کا ایک مسائل پیدا ہو گئے کیونکہ ہماری کئی ایسی ہیٹ میں جو ایکسپورٹ تھی جیسے جیوٹ تھا رائس تھا اور جیوٹس کی پروڈیکٹ تھی وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ایک گیپ آیا پاکستان میں بھی ایک گیپ تھا کمورشل جو کمورڈیٹیز ہیں ان میں ٹیکسٹائل پرپلائزر یہ وہ ایک گیپ پیدا ہوا تو اس کو اس وقت ایک طرح منوپولیز تھی پرائیوٹ سیکٹر کی دوسری طرف مختلف قسم کے گیپ تھی جس کی وجہ سے جیسے آج مسائل پیدا ہوئے اس سے زیادہ مسائل تھے اس وقت تو اس وقت ذروفکار نہیں بھٹو اور ان کی ٹیم نے سوچا کہ جب تک ہم بیلسنگ فیکٹر نہیں بنائیں گے اس وقت تک نہ تو ہم عوام کو کوئی سہولت مہیا کر سکتے ہیں نہ ان کو مسائل سے نکال سکتے ہیں تو اس زمانے میں بورڈ آف انڈسٹریل میریجمنٹ بنایا گیا اور بیلسنگ فیکٹر قائم کرنے کے لیے پبلک سیکٹر ایک مضبوط بنیادوں پر اس میں انڈسٹریل ڈیویلمنٹ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ہے انڈسٹریل ڈیویلمنٹ نہیں ہو وہ ایکٹری پبلک سیکٹر میں ڈیویلمنٹ ہوتی پرائیوٹ سیکٹر میں نہیں ہوئی ایوکہ کے زمانے میں کاؤسٹ میڈک انڈسٹری لگی لیکن وہ پرائیوٹ سیکٹر میں لگی جب آپ انڈویجنز کو کوئی فائدہ پچھاتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگ ہوتے ان کے پی این بھی ہوتے ہیں ان کے جنرل مینیجر بھی ہوتے ہیں ان کے سپورٹر بھی ہوتے ہیں میڈیا کے جو پروپیگائٹ کرتے ہیں بڑی انڈسٹریل ڈیویلمنٹ ہوئی جبکہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اس وقت اس سے پہلے نہ سیمنٹ سیکٹر میں نہ فٹلائزر میں نہ آٹوموبیل میں نہ سٹیل میں نہ کیمیکل میں حسان صاحب کوئی بڑا میگا پروژیکٹ نہیں تھا یہ پہلے مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ضرور کارلی بھٹو کے زمانے میں انڈسٹریل مینیجمنٹ بور جو بنا اس نے فیڈل گورنمنٹ میں سیمنٹ کے فیکٹریاں لگائی بڑی بڑی فٹلائزر کی پلانٹ لگائے آٹوموبیل کے پلانٹ لگے بہت بڑی سٹیل مل کی پلانٹ لگے نیشنل ریفائنری بنی اور پاکستان مختلف پاکارم ریفائنری کراچی میں بنی اسی طریقے سے پنجاب انڈسٹریل ڈیویلمنٹ بور اس نے پنجاب میں شگر ملے لگائی اس کے بعد یہاں ٹیکسٹائل ملے بڑے بڑے پروڈ لگائی تاکہ صوبوں میں مرکز میں ایک بیلسنگ فیکٹر کے طور پر پبلک سیکٹر موجود میں تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ یوں کہ زیاؤلہ کے زمانے میں یا اس کے بعد قیمتے نہیں بڑی ایک چلی پاکستان میں جو پبلک سیکٹر کی موجود گی تھی اس کی وجہ سے یہ بیلنس رہا جس کی وجہ سے تقریبا چالیس سال تک ملو ہے کہ عام لوگوں جو جو کموڈیٹیز ہیں ان کی ضروریات ہیں اس کے بعد مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے چاہے کوئی اس کو ناراض ہو یا خوش جب پہلی مرتبہ پاکستان میں اس بیلنس سیکٹر کو جو ہے یہ کرش کیا وہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے آپ دیکھیں پاکستان میں چھوٹے جو شیڈول بینک تھے ان کے ساتھ دیویلمنٹ فائنانشل انٹی جیسے ڈی ایف سی ہے ڈی ایف سی ہے بینکرز اکوڈی ہے ریجنل ڈیویلمنٹ فائنانس کا جو چھوٹے لوگوں کو میڈیم سمال صاحب انٹرپرائزز کو انہوں نے پہلے اس کو ذاتی مقصد کے لیے یہ کیا کہ پنتالیس جو پلانٹ شوگر مل کے الارٹ کی اور شوگر مل کے پنجاب اور مختلف علاقوں میں شوگر مل لگائی گئی اور انہیں انڈسٹی ہے جو ڈی ایف آئی سے ان کو کہا گیا کہ صرف آپ نے شوگر مل کا لون ہے اس کو دینا ہے جس سے حدیوی انجینئرنگ جس کر آگے اس پہ انڈسٹی ہدیبیا انجینئر کا بور لگانا اور مختلف لوگوں کو اس زمانے میں پندرہ کروڑ روپے میں شوگر مل لگتی تھی جو کہ پیتیس کروڑ اور چالیس کروڑ میں لگی اور صرف ان لوگوں کو پہلی جو بات ہے ان لوگوں کو پلانٹ الارٹ کی بینک اسی طریقے سے ان لوگوں کو دی گئے اسی طریقے سو زمانے میں پورا جو سیمنٹ سیکٹر ہے آٹوموبی نے دے دی گئے بغیر اس بات کے جائزہ لیے ترجیحات تیہ کیے کہ یہ بیلنسن سیکٹر اگر تیہ ختم ہو گیا تو ہم کیسے پاکستان کے عوام کو آگے مہنگائی جن سے بچائیں گے اب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ پاکستان کی ہزری میں نواز شریف کی تیسری حکومت آتی ہے تو پاکستان کا یہ جہاز چوری ہو جاتا ہے دنیا میں چھوٹی موٹی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن پی آئی اے کا جہاز چوری ہو جاتا ہے مارگلہ اس سے پہلے بھی ایک مثال ہے جب ریلوے انجل چوری ہو دیکھیں اس ہوائی جہاز ریلوے کا انجل تو چلو اتفاق نزدیک نہیں دیکھیں وہ لکپت کی جو فیکٹری ہے اس کے اندر ان کی پٹری جاتی ہے وہ تو چلا گیا کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ اندر سمان لیکن ہوائی جہاز کی ایسے چوری ہو اس کے بعد ایک آپ کو بڑی عجیب مارگلہ کی پوری پہاڑی مارگلہ کی دس سال پنجاب سفید کے زمانے میں جو دس سال حکومت رہی جس کا بڑا پنجاب سفید اور پنجاب ترقی پتہ نہیں کیا سپریم کورٹ نے ایڈنٹی فائیب کیا کہ بتائیں یہ پہاڑی کیسے چوری ہو گئی مارگلہ کی پہاڑی چوری ہو گئی سر کہ وہاں لوگوں نے چوری سے نکالتے رہے جو پتھر ہے لائم سٹون اور مختلف اسم کا آخر کار پہاڑی چوری اب جو صورتحال بن رہی ہے پاکستان میں پاکستان کے لوگوں یہ جو خبریں آرہی پہلے تو ایک ایسا قانون منظور کرایا گیا ایک ایسی اسمبلی سے جو اس وقت ہاؤس مکمل نہیں ہے اور اس میں پاکستان کی جو نمائندگی ہے یا موجودگی نہیں ہے اس میں یہ قانون پاس ہوتا ہے کہ اگر حکومت جب چاہے سرکاری جو پبلک سیکٹر کا جو اساسہ ہے کسی کو بھی سٹیٹ کو کسی فرد کو کسی کو بھی نیگوسییشن دے سکتی ہے دائلوگ دے سکتی ہے سنگل بیٹ کی بنیان اور اس کو پندرہ سال تک پبلک نہیں کیا جائے گا اب جو یہ خبریں آرہی ہیں پاکستان میں کہ پاکستان کے جو پرائیم مین ہٹل کے علاقے میں وہاں کی کمرشل پروپرٹی ہے بڑی بہت کسی پروپرٹی ہے اس کی یہ باتیں آرہی ہیں پنجاب میں جو پاور پلانٹ ہیں پبلک سیکٹر کے جیسے دکی پاور ہیں حویلی بہادر آباد کا پاور ہیں یہ دینے کی پرو نیگوسییشن کی کی جارہ ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے ہمارے ایف آئی اے کے ادارے ہیں ہمارے جو نیب کے ادارے ہیں انٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو نواز شریف کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا پارلیمنٹ اور جو دوسرے پبلک اکاؤنس کمیٹی ان کو ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا اگر پاکستان آج احسان صاحب جو یہ پرابلم فیس کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کا شہباز شریف ستید کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا تو میں آپ ادارے کے وساط سے آج کہتا ہوں کہ اگر آپ شہباز شریف کا مفتا کا اگر ان لوگوں کے ہاتھ نہ پکڑے تو پاکستان کے جو یہ چند احساس رہ گئے جو پاکستان کی عزت کا ایک سمبل بنے ہوئے یہ بھی پاکستان ان سے بھی محروم ہو جائے گا اور پاکستان پہلے ہی جو یہ مسائل سے چلو اس سال تو آپ دو چار ارب روپے ادھار یا سابس کو دکھا کے کہیں سنے لیں گے لیکن اگلے سال جو آپ نے 42 ارب روپے کی ادائیگیاں کرنی ہیں دو ہزار پیز میں پیرس کلاب کی چائنہ کی میڈل ایس کے لوگوں کی ورلڈ بینک کی آئی ایم ایم وہ کہاں سے چیز 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 چن کو وہ یہ ہے کہ اس کا خوب سو موٹو ایکشن میں اور ان لوگ برگلرز کو ان روبرز کو ان کرپٹ لوگوں کو قومی اساسوں کو فراخت کرنے کو قومی اساسوں کو ایک غیر ضروری طور پر ملک گے غیر اساسوں سے علیدہ کرنے کا جو آپ کو نوٹس لینا چاہیے اور ان کو روک چاہیے بہت شکیہ قصوری صاحب اور اپنے ناظرین سے بھی درحاث ہے کہ وہ ان کی بات زیادہ سے سنیں جبارہ سنیں جس اندازہ ہو آپ کو سوچ دیں کہ پاکستان آپ کا ہے آپ کا ملک ہے یہ احساس آپ کے آپ کے گھر آپ اس ملک کے احساس کو بھی اپنا سمجھے اور ان کا ہاتھ رکھے ان کے جو ایک سکیم بنائی ہے سارے احساس کھانے پینے کی لوٹ مار کی لوٹ سیل کی خدا رہا اس کے آگے بند بان کے کھڑے ہو جائیں ورنہ آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا یہ پہلی تاریخ کر چکے ہیں مزید تاریخ کرنے والے ہیں اور ان کا کیا ہے یہ پہلی باہر بٹھیں ان کے بچے آپ کو پہلی کہتے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں ہم تو بڑیشن ایشنل ہیں آپ بتائیں آپ نے کہا جا ہے پھر سوچیں سوچیں بہت شکریہ آپ کا اللہ